ایک بار ایک سیٹ نے ایک شوروم کھولا اور ایک بزرگ کو اناغریشن کے لیے بولایا اُدھ گھاٹن کے بعد جیسا کہ ہوتا ہے کہ شوروم کے مالک نے ان بزرگ کی بڑی عزت کی بڑی عزت افضائی کرنے کے بعد ان کو بتایا کہ دیکھئے یہاں پہ اکیس ہزار چیزیں ہیں اس شوروم میں بیچنے کے لیے اس میں سے آپ کو جو بھی چاہیے جتنی چاہیے آپ لے لیجئے بزرگ ہسے اور بولے کہ ان میں سے ایک بھی چیز مجھے جینے کے لیے ضروری نہیں لگتی مجھے تو اس بات کا تاجب ہوتا ہے آشرہ ہوتا ہے کہ انسان ان سبھی غیر ضروری چیزوں کا استعمال کرتا کہاں ہے اب دیکھیں ائر فریشنر کے بینہ کس کی سانس رک گئی فیس واش کا استعمال نہیں کیا تو کون کالا ہو گیا ہوم تھییٹر لاکر کتنے لوگ کراکار بن گئے کنڈیشنر سے کس کے بال ملائم اور کالے ہوئے ہیں ارے جو ڈائننگ ٹیبل یوز کرتے ہیں کیا ان کے گھٹنے نہیں دکھتے تھوڑا دماغ پر زور ڈال کر یاد کیجئے کہ ہینڈ واش کے بینہ آپ کے کس دادا کے پیٹ میں کیڑے ہو گئے تھے اگر ہم ڈیو مار کر نکلتے ہیں تو کیا لوگ ہمیں سونگنے آتے ہیں اچوال میں تو ہم سبھی اس پرکرتی کو چونوٹی دے رہے ہیں ورنہ بھگلا جو ہوتا ہے وہ شیمپو سے نہ آتا ہے کیا مور اپنے رنگوں کو سمارنے یا بچانے کے لیے کون سا کنڈیشنر یا فیس واش استعمال کرتا ہے کبھی کسی بلی کو موتیہ بند ہوتا دیکھا ہے کسی خرگوش کے بال کبھی گرتے ہوئے یا سفید ہوتے ہوئے دیکھے ہیں انہیلر یا بام کے بنا بھی کتے کے سونگنے کی شمطہ اتنی ہی تیز ہے مدھ مکھی کا شگر لیول بنا دوائی کے بھی کنٹرول میں ہی ہے الارم کے بنا بھی مرگا روز اٹھ کر بانگ دیتا ہے دراصل انسان پیسہ خرچ کر کے دکھی ہونے کی چیزیں خود ہی خریدتا رہتا ہے نیٹ بن تو دکھی لائٹ جائے تو دکھی موبائل کا چارجر خراب تو دکھی کیبل ٹی وی کٹ جائے تو دکھی مچھر مارنے کی دوائی نہ ملے تو دکھی مہیلاؤں کو مکپ نہ ملے تو دکھی میچنگ کپڑے نہیں ملے تو دکھی آج کل انسان دس منٹ میں بیس طرح سے دکھی اور پریشان رہتا ہے باقی تو گھڑکی روٹی یا پیاز روٹی کھا کر ہاتھوں کا تکیہ بنا کر پیپل کے نیچے جو آرام سے سو جاتا ہے اسے دکھی کرنے کے لیے تو فرشتوں کو نیچے آنا پڑتا ہے یہ سب دکھا دیکھی کا کھیل ہے سچ تو یہ ہے کہ سکھی رہنے کے لیے بہت کم خرچہ ہوتا ہے لیکن دوسروں کو دکھانے میں کہ میں کتنا سکھی ہوں اسی میں بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے جیسے جیسے سویدھائیں بڑھ رہی ہیں دکھی ہونے کے راستے بھی کھلتے جا رہے ہیں اگر آپ کو یہ سب سچ لگتا ہے تو لوگوں کو جاگرت کیجئے اور فضول خرچ سے بچائیے دوستوں خود سکھی ہونے کے لیے خرچ کیجئے دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں لیکن اپنا خیال رکھے گا